ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک گانا ریکال کریے یاد کریے اپنا فیورٹ گانا تو چانسز ہیں کہ آپ کوئی ایسا گانا ریکال کریں گے یاد کریں گے جو ایک ہی سنگیتکار کا ہوگا ایک ایسے سنگیتکار جو ملینیم آئیکون کہلاتے ہیں جنہوں نے ہندی فرم سنگیت پہ اپنی الگ چھاپ چھوڑ دی اپنی الگ ایک سٹائل کریئٹ کی اور آج ان کو ہر سنگیتکار فالو کرتا ہے کیونکہ یہ سنگیتکار سبھی کے ملینیم آئیکون ہیں بہت سارے سنگیتکار ہیں اور بہت سارے سنگیتکار ہوئے اور سبھی سنگیتکار اپنے آپ میں بہت ہی ٹیلینٹڈ بہت ہی مہان لیکن ایک سنگیتکار جنہوں نے بہت سارا ایکسپرمنٹ کیا ساؤنڈ کے ساتھ جنہوں نے پسچمی سنگیت کو انڈین سنگیت سے فیوجن کیا ویسٹن ایلیمنٹس اور ویسٹن کروز کو بھی استعمال کیا اور بڑی خوبی کے ساتھ انڈین میوزک کے ساتھ بیرویا اور وہ بن گئے ملینیم آئیکون نانین سیونٹیز میں بپی لہری کے ساتھ ساتھ نانین نائنٹیز میں یا رحمار اور جتن للت ان سبھی کے وہ ملینیم آئیکون بن گئے یا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں مہان سنگیتکار پنچمدہ کی یعنی راہل دیو برمن کی راہل دیو برمن پنچمدہ انہوں نے ہندی فلم سنگیت میں اپنی الگ اور خاص پہچان بنا لی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دی ملینیم آئیکون لیجنری پنچمدہ نے خریباً تین سو ہندی فلمیں کی چالیس ریجنل فلمیں کی ایز ای میزک کمپوزر ان چالیس ریجنل فلموں میں بینگولی مراتھی اوڑیا اور تامل اور تیلگو فلمیں تھیں دوستو ایک بہتی دلچسپ بات یہ ہے کہ پنچمدہ نے دو فلموں میں کام بھی کیا ایک ٹنگ بھی کیا ایک فلم تھی محمود کی بھوت بنگلا اور دوسری تھی ناصر حسین کی پیار کا موسم ان دونوں فلموں میں ان کے رولز کومک رولز تھے پیار کا موسم میں ان کا رول تھا مسٹر پوپ ہتلال کا جو کافی پاپلر ہوا دوستو پنچمدہ ہمیشہ ساؤنڈ کے ساتھ آواز کے ساتھ ویسٹن میوزک کے ساتھ انڈین میوزک کے ساتھ ایکسپرمنٹس کرتے تھے پریوک کرتے تھے الگ الگ طرح کے ان کا فیوجن کرتے تھے بیس گٹار کا استعمال کرتے تھے اور الگ الگ طرح کے ٹیونز کمپوز کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ ریسٹلس رہتے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ان کے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دھن کوئی نہ کوئی گانا بچتا رہتا کبھی کبھار جیسے ہر سنگیتکار کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ہی پلوں میں کوئی دھن تیار کر لیتے تو کبھی کبھی کسی گانے کی دھن تیار کرنے میں انہیں دن لگ جاتے لیکن پنچمدہ نے اپنی الگ پہچان بنائے اپنے کام کرنے کے الگ انداز سے کیونکہ انہوں نے ویسٹن میوزک کو بڑے ہی خوبصورت دھن سے استعمال کیا اسی وجہ سے ان کی گانے بہت پاپلر ہوئے اور اب سنگیتکار انہیں اپنا ملینیم آئیکن مانتے ہیں اپنا آدرش مانتے ہیں اپنا رول مارڈل مانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سکول کی پڑھائی کے بعد پنچم بومی آگے اور استاد علی اکبر خان اور بعد میں عاشش خان سے انہوں نے سرود سیکھا اور پھر انہوں نے اپنے پتا ایس ڈی برمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا پہلی فلم جو انہوں نے سائن کی از ایمیزک دیریکٹر وہ تھی محمود کی بھوت بنگلہ لیکن ان کی پہلی ریلیس تھی محمود ہی کی چھوٹے نواب اس فلم کے بعد بھی انہیں آٹھ نو سال سنگرش کرنا پڑا انہیں کوئی فلم نہیں ملی لیکن وہ اپنے پتا کے ساتھ کام کرتے رہے دھنے بناتے رہے اور نانین سیونٹیز میں ان کا کوئی میچ نہیں تھا سنگیت میں کوئی ان کا کمپیٹیٹر نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر پائے اسی دوران انہوں نے دیو آنند کے ساتھ کام کیا وہ فلمیں تھیں ہری رامہ حالکشنا اور ہیرہ پرنا شکتی سامن کے ساتھ امر پریم کٹی پتنگ رمیش سپی کے ساتھ شولے اور سیتا اور گیتا رمیش بحل کے ساتھ جوانی دیوانی وینو چوپرا کے ساتھ پرندہ نانین فوری ٹو اللفز تھو ناصر حسین کے ساتھ تیسری منزل کار وہاں ہم کسی سے کم نہیں زمانے کو دکھانا ہے اور گلزار کے ساتھ بہت ساری فلمیں پریچہ اجازت کنارہ خوشبو آنندھ یہ فلم میکرز پنچمدہ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں پنچمدہ کا سب سے لمبا اسوسیشن رہا ناصر حسین گلزار اور رشی کش مکر جی کے ساتھ اور رمیش بحل کے ساتھ انہوں نے بہرہ فلمیں کی نانین سیونٹی میں دی ٹرین سے لے کر نانین نانی ون میں اندرچیت تک پنچمدہ نے رمیش بحل کے لیے بہرہ فلمیں کی پنچمدہ نے بہت ساری فلموں میں سنگید دیا اور ہمیشہ اپنے سٹائل کا اپنے انداز کا پنچمدہ میز دیا ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ ہمیشہ انویشن میں اور ایکسپریمنٹس میں وشواس رکھتے تھے گانا کوئی بھی سولو ڈویٹ ملٹی سنگر سانگ یا مکھڑا انترہ کورس یا ہکس کچھ بھی ہو پنچمدہ ہمیشہ اس گانے میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے انداز سے اپنے سٹائل سے گانا کریٹ کریں اور اور سنگیتکاروں سے الگ اپنا ایک وجود بنایا انہوں نے اپنے الگ سٹائل کی وجہ سے دوستو کہتے ہیں کہ پنچمدہ کے فیورٹ سنگرز تھے لطا منگیشک اور آشا بوسلے اور کشور کمار لیکن انہوں نے رفی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے اور بہت سارے سنگرز کے ساتھ کام کیا راش کماری ہمن کمار مہندر کپور یسوداز سمن کلیانپور منہر اور نتن مکیش ان سبھی گائیکاؤں کے ساتھ اور گائیکوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بہت ہی یادگار کام کیا انہوں نے کئی سنگرز کو موقع بھی دیا بریک جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ بھی دیا انہوں نے سدیش بھوسلے کو فلم زلزلہ میں بریک دی اور اس کے بعد ابھیجیت کو دیوانند کی آنند اور آنند میں بریک دیا دوستو پنچم دا ایک بہت ہی سمپل انسان تھے بہت ہی سادگی میں وشوا سکتے تھے بہت ایزی تھے گیٹ الانگ کرنے میں بہت ہی آسان تھے انہیں کبھی کوئی ایگو نہیں رہا لیکن کام کرتے سمیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے نیا ساؤنڈ نیا آواز پسچمی سنگیت کا نیا استعمال وہ ہمیشہ کوشش کرتے وہ جو بھی دیں نیا دیں نیا انداز میں دیں دوستو آرڈی برمنیان پنچم دا ایک بہت اچھے دوست بھی تھے بہت ہی وہ نمر تھے اور انہوں نے کافی لمبا سنگرش کیا کام پانے کے لیے 1961 میں انہیں محمود کی فلم ملی چھوٹے نواب اس کے بعد نو سال تک انہیں کام نہیں ملا لیکن اس سمیہ وہ کام کا طرح اپنے پتا کے ساتھ ایس ڈی برمن کے ساتھ پنچم دانے ایس ڈی برمن اور کلیان جی آنن جی لکشمی کان پیارلال کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ریلیشن رکھا وہ جب کبھی ضرورت پڑتی تو ان کے ساتھ بھی کام کرتے ایک بار یوں ہوا دوستو کہ بامبے میں کلیان جی آنن جی کشور کمار شو تھا لیکن اچانک کشور کمار کی صحت خراب ہوگی اور وہ یہ شو نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ کشور کمار ایک پرفارمر تھے اور وہ بیمار تھے اور وہ شو کرنا چاہتے تھے لیکن کرنی پا رہے تھے انہوں نے پنچم کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کی جگہ اس شو میں پرفارم کریں کشور دانے کلیان جی آنن جی اور پنچم دونوں کو منا کر یہ شو برقرار رکھا یہ شو پرفارم ہوا اور لوگوں نے پسند بھی کیا یعنی پنچم نے کشور کمار کی بیمار ہوتے ہی اور اس شو کا پرفارمنس رکھنے نہیں دیا پنچم دا نے آشا بھوزلے کے ساتھ اس شو میں بہت ہی خوبصورت پرفارمنس دیا بہت ہی دلچسپ پرفارمنس دیا اور لوگوں نے اس شو کو بہت پسند کیا پنچم دا ہمیشہ دوستی نبھاتے ہیں ہمیشہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تو وہ ان کی کام ضرور آتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچم دا نے اس طرح گانے کمپوز کیے جو اپنے سمیسے بہت آگئی تھے لیکن ان کا سنگیت نوجوانوں کو بہت پسند نہ تھا یہی وجہ ہے کہ دھرمیندر راجند کمار اور سنیلدکت تینوں نے آرڈی برمن کو تب یاد کیا جب وہ اپنے بیٹوں کو فلموں میں انٹڈیوز کنا چاہتے تھے دھرمیندر نے جب سنی دیر کو انٹڈیوز کنا چاہا اپنی فلم بیتاب میں تو انہوں نے پنچم دا کو سائن کیا از ایمیسے کمپوزر یہی بات کی راجندر کمار نے جب انہوں نے فلم لف سٹوری کے لیے آرڈی برمن کو سائن کیا اس فلم کے ہیرو تھے راجندر کمار کے بیٹے کمار گر اور جب سنیلدت سنجہ دت کو لانچ کنا چاہتے تھے وہیرو فلم راکی میں تب انہوں نے پنچم دا سے ہی کانٹٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس فلم کے لیے سنگیت کمپوز کرے پنچم دا نے ان تینوں فلموں کے لیے یادگار سنگیت کمپوز کیا اسی درمیان شیخر کپور نے بھی آرڈی برمن کو اپنی فلم معصوم کے لیے سائن کیا یہ الگ قسم کی فلم تھی اس میں نصر الدین شاہ اور شوان آزمی تھی کہانی الگ تھی لیکن سنگیت نردیشن کے لیے شیخر کپور نے سائن کیا پنچم دا کو پنچم دا کے کام کرنے کا انداز ایکسپرمنٹس کرنے کا انداز انویٹیو سٹائل سبھی فلم میکرز کو پسندہ دی اس وجہ سے دھرمیندر راجند کمار اور سنیل دت نے پنچم دا کو سائن کیا اپنے بیٹوں کی لانچ فلموں کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب پنچم دا اپنے پتا ایس ڈی برمنٹس کے ساتھ گانوں کی ریکارڈنگ پہ آتے تو وہ بڑے دھیان سے ریکارڈنگ دیکھتے سیکھنے کی کوشش کرتے ان میں بہت سارا چوش تھا اتصاہ تھا سیکھنے کی تمنہ تھی وہ ریکارڈنگ سپر شورٹس میں آتے اور ہمیشہ ہر چیز کو ابزرگ کرتے کہتے ہیں کہ آڈی برمنٹ یعنی پنچم دا ایک چائلڈ پروڈجی تھے بچپن سے ہی وہ سرگم کا پانچواز سور یعنی پنچم یعنی پا بہت اچھی طرح گائے کرتے تھے اور یہ دیکھ کر اشوک کمار نے ان کا نام رکھا پنچم کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے اور جب وہ روتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ سرگم کا پانچواز سور گا رہے ہیں دوستو جو بھی وجہ ہو اشوک کمار صاحب نے آڈی برمنٹ کا نام رکھا پنچم اور یہ نام بلکل صحیح ثابت ہوا دوستو پنچم دا نے بچوں کے لیے بھی بہت سارے گانے کمپوز کی اور یہ گانے کافی پاپلر بھی ہوئے مثلا معصوم میں لکڑی کی ہاتھی یا پریچہ میں سارے کے سارے ایک اور فرم آئی تھی دی برننگ ٹرین اس میں گانا تھا تیری ہے زمین یہ بھی بہت ہی سرہایا گیا یادوں کی بارات کا یادوں کی بارات یہ ٹائٹل سانگ بھی بہت ہی خوبصورت تھا ساتھ ساتھ انہوں نے دیوانند کی حریرامہ حریرکشنا میں ایک گانا کمپوز کیا جو بہت ہی خوبصورت تھا پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے یہ گانا بھی لا جواب تھا اور پھر آگ گلے لجا کا گانا اے میرے بیٹے اور تیرا مجھ سے ہے پہلے کا یہ بہت ہی خوبصورت گانا تھا اور امر پریم کا وہ بہت ہی لا جواب گانا لطا منگشکر کی آواز میں بڑا نٹکھٹ ہے پنچمدہ نے بچوں کے لیے بھی بہت سارے خوبصورت گانے کمپوز کی یہ کچھ ان کے اس لا جواب ٹیلنٹ کی مثال ہے ہم بادے کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پنچمدہ کا جن ہوا تھا ستائیس جونک سال تھا نائنیم ترجی نائن ان کے پتا سچندی برمن ایک بہت ہی مہانت سنگیت کا پنچمدہ کی پرورش کلکتہ میں ہوئی اس کے بعد وہ بومبی آئے سروت سیخہ استاد علی اکبر خان اور عاشش خان کے پاس اور اس کے بعد اپنے پتا ایس ڈی برمن کے ساتھ انہوں نے سنگیت نردیشن میں کام کرنا شروع کیا انہیں پہلی فلم ملی بھود بنگلہ محمود کی فلم لیکن پہلی فلم ریلیز ہوئی چھوٹے نواب یہ فلم بھی محمود کی تھی پروڈیوسر اس فلم کے پروڈیوسر بھی محمود تھی اس کے بعد انہیں کافی عرصہ لگا قریباً نو سال لگے کام ملنے کے لیے لیکن تب تک وہ اپنے پتا کے ساتھ کام کرتے رہے اور اپنے دوست سنگیتکاروں کو بھی مدد کرتے رہے پنچمدہ کو کتنے آوارڈز ملے یہ ایمپورنڈ نہیں کہ پنچمدہ کو آوارڈز کتنے ملے لیکن پنچمدہ کا سنگیت اتنا خوبصورت ہے اتنا پوفلر ہے اتنا الگ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کی مرستیوں کے بعد پنچمدہ کی اہمیت اور بھی پتا چلی لوگوں کو خاص طور پر سنگیت پریمیوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے اور ایک بہتی زبر سکراپسمن بھی تھے وہ اپنے انسٹرومنٹس کو اور ریکارڈنگ مشینز کو اچھی طرح چانتے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کا استعمال کس طرح کیا جائے تاکہ گانا الگ انداز سے بنے اور بڑے ہی خوبصورتی سے کریئٹ ہو وہ الگ الگ دھنکے آواز الگ الگ سورسز سے کرتے دوزو ایک فلم آئی تھی بہاروں کے سپنے اس فلم میں پنچمدہ نے ٹوین ٹریک ایفیکٹ کریئٹ کیا اسی فلم سے انہوں نے یہ ایفیکٹ ٹوین ٹریک ایفیکٹ انٹرڈیوز کیا بعد میں یہی ایفیکٹ یہی ٹوین ٹریک ایفیکٹ انہوں نے فلم اجازت کے ایک گانے کے لئے استعمال کیا وہ گانا یادگار گانا بڑا خوبصورت گانا خطرہ خطرہ ملتی ہے اس گانے کے لئے استعمال کیا اور آپ یہ گانا سنیئے لا جواب گانا ہے اس گانے سے آپ کو پتا جلتا ہے کہ پنچمدہ کے ایکسپرمنٹس ان کا انویٹیو نیچر کس طرح گانوں میں ایک جادو کلیٹ کرتا ہے دوستو بات اجازت کے قطرہ قطرہ ملتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ ایک زبردست سنگیتکار انویٹیو پریوک کرنے والے ایجاد کرنے والے ساتھ ساتھ الگ الگ طریقوں سے الگ الگ ایفیکٹس پیدا کرنے والے سنگیتکار یعنی پنچمدہ انہوں نے ٹوین ٹریک ایفیکٹ استعمال کیا باہروں کے سپنے میں اور بعد میں یہی ایفیکٹ انہوں نے فلم اجازت میں استعمال کیا آپ نے یہ گانا تھوڑی دیر پہلے سنا آپ نے اسی فلم کا گانا تھوڑی دیر پہلے سنا خطرہ خطرہ ملتی ہے جس میں انہوں نے یہی ٹوین ٹریک ایفیکٹ استعمال کیا تھا دوستو ناصر حسین اور گولڈی آنند کی فلم تیسری منزل کے لیے پنچمدہ نے الیکٹرونک آرگن کا استعمال کیا ایک ایسا استعمال جو انہوں نے پہلی بار کسی ہندی فلم میں کیا ایک ایسا ایفیکٹ جو ہندی فلموں میں پہلی بار کیا گیا وہ گانا تھا اوہ میرے سو نارے سو نارے اس میں آپ غور سے سنیئے الیکٹرونک آرگن کا استعمال جو پنچمدہ نے بہت ہی دلچسپ دھنگ سے کیا ہے استعمال اس طرح کا دوستو جب فلم کتاب کے گانے کے ریکارنگ ہو رہی تھی تب پنچمدہ نے ایک کمال کی بات گانے کے بول تھے ماسٹر جی کی آگئی جتھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کلاس روم کا ایفیکٹ انہوں نے بہت سارے جو کلاس میں استعمال کی جاتے ہیں جہاں ہمیں بچے بیٹھ کر لکھتے ہیں اور ان پہ پرکشن کا استعمال کیا یعنی وہ ایفیکٹ کریٹ کیا جو بچوں کے کلاس میں ہونا چاہیے یہ فلم تھی کتاب اور گانہ تھا ماسٹر جی کی آگئی جتھی دوستو پنچمدہ بہت سارے ایکسپرمیس کرتے تھے اور ہمیشہ الگ ڈھنگ کا میزو کریٹ کرتے تھے آپ سبھی جانتے ہیں دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دی ملینیم آئیکن سنگیتکار پنچمدہ کی یعنی آرلی برمن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچمدہ نے اپنے سنگیتکار دوستوں کے لیے بھی کئی بار کافی انسٹرمنٹس پلے کی آپ کو ضرور یاد ہوگا فلم سولوہ سال کا بہت ہی خوبصورت گانہ جو ہیمند کمار نے گایا تھا گانے کے بول تھے ہے اپنا دل تو آوارا یہ گانہ پہ شرائز کیا گیا تھا دیوانند پہ لیکن اس گانے میں ایک بات جو ہمیشہ یاد رہی اور یاد کی جاتی ہے وہ وہ ہے اس گانے میں ماؤت آرگن کا استعمال بہت ہی خوبصورت استعمال ہے ماؤت آرگن کا اس گانے میں ہے اپنا دل تو آوارا یہ ماؤت آرگن پلے کیا تھا آڈی برمن یعنی پنچم دانے دوستو ایک اور فرم آئی تھی لکشمی گان پیارلال کی دوستی اس میں بھی ماؤت آرگن کا استعمال تھا اور اس گانے کے لیے لکشمی گان پیارلال نے اپنے دوست پنچم دانے کو بلا لیا ان سے کہا کہ دوستی کے گانوں کے لیے ماؤت آرگن پلے کریں اور پنچم دانے ان کی بات ملکل قبول کر لی مان لی اور انہوں نے ماؤت آرگن ان کے گانوں کے لیے پلے کیا پنچم دانے اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کام کرتے کسی بھی ایگو پہ نہیں آتے کہ بھئی میں خود سنگیتکار ہوں کیوں ان کے لیے کوئی انسٹرومنٹ پلے کروں پنچم دانے لا جواب سنگیتکار وہ نمرہ انسان بڑے خوبصور انسان ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو نارین ففٹیز میں ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا فنٹوش اس کے ہیرو تھے دیو انند اس کے سنگیتکار ایس ڈی برمن اس وقت پنچم کی عمر تھی نو سال اور انہوں نے ایک دھن تیار کی تھی یہی دھن دادا برمن یعنی ان کے پتا ایس ڈی برمن نے استعمال کی فلم فنٹوش کے لیے اس گانے کے بول تھے اے میری ٹوپی پلٹ کیا یعنی انہوں تو نو سال کے عمر میں پنچم دانے اس گانے کی دھن تیار کی تھی اس کے بعد ایک سال بعد ایک فلم بن رہی تھی پیاسا گرودت کی کلیسک پیاسا اس میں گانا تھا سرجو تیرا چکرائے یہ گانا بہت پاپلر ہوا بڑی ہٹ ہوا پیاسا کے سنگیتکار تھے ایس ڈی برمن اور یہ گانا سرجو تیرا چکرائے کمپوز کیا تھا ایس ڈی برمن نے اس گانے کا استعمال کیا اس فلم کے لیے پیاسا کے لیے یہ دونوں گانے یعنی فنٹوش کا اے میری ٹوپی پلٹ کیا اور پیاسا کا سرجو تیرا چکرائے یہ دونوں گانے سپر ہٹ ہوئے دوستو پنچم دانے فلم پریچہ کے لیے سنگیت دیا اور اس میں گانا تھا پیتی نہ بتائی رہنا اس گانے کے لیے لطا منگشکر اور بھپندر دونوں کو نیشنل اوارڈ ملا اس کے بعد آرتی مکھر جی کو پنچم دانے کے میزک دیریکشن میں نیشنل اوارڈ ملا گانا تھا فلم ماسوم کا دو نانا ایک کہانی فلم ماسوم اور فلم اجازت کے لیے جس کے سنگیتکار بھی آڑی برمن تھے اس فلم کے لیے بھی گلزار کو بیسٹ لیوریسسٹ آشا بھوسلے کو بیسٹ فیمل سنگر یہ نیشنل اوارڈ سیئے گئے گانا تھا میرا کچھ سامان دوستو پنچم دانے کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی سنگرز نے نیشنل اوارڈ جیتے فلم فیر اوارڈ جیتے کافی سممان حاصل کی کیونکہ پنچم دانے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نہ کرنے کی کوشش کرتے اور الگ الگ طرح کا سنگیت الگ الگ طرح کے سنگیت کا فیوجن کرنے میں وہ مہائر تھے اور اتنی خوبصورتی سے کرتے کہ لوگ ان کے گانے پسند کرتے سننا پسند کرتے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پنچم دا کا یہ نام پنچم اشوک کمار نے رکھا بچپن میں پنچم سرگم کا پانچوا سور پا بہت خوبصورتی سے گاتے تھے اشوک کمار نے پنچم کو پا یعنی پانچوا سور گاتے ہو سنا اور ان کا نام رکھا پنچم یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچم دا نے فلم پتی پتنی کے لیے ایک گانہ ریکارڈ کیا تھا آشا وصلی کی آواز میں مار ڈالے گا درد جگر اس گانے میں پنچم دا نے پہلی بار انٹریوز کیا برازلین بوسانوہ ریدم یہ ہندی فلم میوزک میں پہلی بار استعمال ہوا تھا اس طرح کا ریدم برازلین بوسانوہ اس کے بعد اس طرح کا ریدم کئی فلموں میں سنائی دیا لیکن انٹریوز کیا تھا پنچم دا نے پنچم دا اپنے گانوں میں نیا کرنے کی کوشش میں بہت کچھ انویٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بارے گانے کے لیے انہیں برسات کے بوندوں کی آواز کی ضرورت تھی تو ساری رات وہ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے اور بارش کے بوندوں کی آواز اصلی آواز ریکارڈ کھنے لگے اور انہیں وہ آواز مل گئی وہ ساؤنڈ ایفیکٹ مل گئی رین ڈروپس کی برسات کے بوندوں کی دوستو آر ڈی برمن کو تین فلم فیئر آواز ملے صرف تھی وہ فلمیں تھیں سنم تیری قسم معصوم اور 1942 لیکن ان کا نومنیشن سولہ بار ہوا دوستو آواز کی اپنی ایک اہمیت تو ہے اور یہ مانتا ہی ہوگا آواز ملنے سے انسان کی حمد افضائی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے اور کام کرنے لگتا ہے انسان اور بہتر لیکن کئی بار آواز نہیں ملتے جب ضرورت ہوتی ہے جب انسان ڈیزرو کرتا ہے تو کیا اس سے انسان کی ہستی انسان کا وجود کم ہو جاتا ہے یا ان کی اپنی پوزیشن کم ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آواز اپنی جگہ پہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور جب آواز نہ ملے تب کوئی فرق نہیں بڑھتا کئی لوگوں جیسے پنچمدہ کو پنچمدہ اپنے طرح کا سنگیت کریٹ کرتے رہے گانے کریٹ کرتے رہے جو اتنے سالوں بعد آج نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ مانتے ہیں کہ آرڈی برمن جیسا سنگیت کار دوبارہ نہیں ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بادیں پنچمدہ کی ہوں تو کشور کمار کی باتیں ہونا لازمی ہے کشور کمار اور پنچمدہ میں بہت گہرا رشتہ تھا کشور کمار کے بینا آرڈی اور آرڈی کے بینا کشور کمار ادھورے ہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات کافی دلچسپ تھی کافی انٹریسٹن تھی یہ بات ہے نائن دین ففٹی ٹو کہ جب پنچم اپنے پتا ایس ڈی برمن کے ساتھ کلکتہ چھوڑ کر ممبئی آئے تھے کردار سٹوڈیو میں ایس ڈی برمن کا ایک ریکارڈنگ چل رہا تھا اس لیے آرڈی کو لے کر ایس ڈی برمن کردار سٹوڈیو پہنچے وہاں ایک نوجوان کرتا پیجاما پہنے گلے میں مفلر لٹکائے کمپاؤنڈ وال پہ بیٹھا تھا ایس ڈی برمن نے اپنے بیٹے پنچم سے کہا یہ لڑکا مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے آج بندر کی طرح کمپاؤنڈ وال پہ بیٹھا ہے آرڈی نے یعنی پنچم نے اس کے پاس جا کر اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام کشور کمار گھنبا والا ہے لیکن اس وقت میں اے آر کردار بن گیا ہوں اتنا کہہ کر انہوں نے کردار صاحب کی ایکٹنگ کرنا شکر دی انہوں نے پنچم سے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے جب آرڈی نے یعنی پنچم نے جواب دیا پنچم تو کشور کمار نے کہا مجھے معلوم ہے تمہیں یہ نام اشوک کمار نے دیا ہے اتنا کہہ کر انہوں نے اشوک کمار کی ایکٹنگ کرنا شکر میں ڈاکٹر جیکل اور میسٹر ہائٹ کی طرح ہر رات اپنی پسٹنالٹی بدلتا رہتا ہوں اور پھر وہ زور سے ہنستے لگے لیکن اسی دن سے پنچم اور کشور کمار ایک دوسرے کے بہت ہی غریبی دوست بن گئے ان کے رشتے کے کئی پہلو تھے کشور کمار کبھی کبھی پتا کی طرح پنچم کو ڈانتے کبھی بڑے بھائی کی طرح سمچھاتے کبھی دوست کی طرح سلا دیتے تو کبھی ایک ششک کی طرح ان سے کچھ سیکھتے آر ڈی برمن کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر کشور دا سو سال تک جیتے تو بھی اپنی ہر فلم میں ان سے گانے ریکارڈ کرواتے پنچم دا اور کشور کمار میں بہت ہی گہرا رشتہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پنچم دا راج کمار سٹوڈیو میں کسی فلم کا بیک گراؤنڈ میزک ریکارڈ کرے تھے تب ہی گیت کا گلزار وہاں پہنچے اور پنچم کو ایک گانے کا مکھڑا دے کر چلے گئے گانے کا مکھڑا تھا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھیکانہ گلزار چلے گئے اور آر ڈی برمن کسی فلم کا بیک گراؤنڈ میزک ریکارڈ کرنے میں بیزی ہو گئے اسی رات آر ڈی برمن گلزار کے گھر آئے اور کہا آو نیچے گاڑی میں آو کہیں چلتے ہیں آر ڈی نے ایک کسیت پہ گلزار کے مکھڑے کی دھن ریکارڈ کر لی تھی ممبئی کی خاموش راہوں پہ ڈرائیب کرتے ہوئے وہ دھن سن رہے تھے اور پنچم کار کے ڈیش بورٹ پہ اس دھن کی بیٹ پہ تال بجا رہے تھے آر ڈی برمن کے ساتھ یہ گلزار کا پہلا گانا تھا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھکانا اسی طرح ایک اور فلم مل رہی تھی خوشب گلزار کی خوشب دوپہر ہو گئی تھی اور فلم خوشبو کے اسی گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور فلم خوشبو کے ایک گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی او مانجھیرے اپنا کنارہ پنچم نے کینٹین بوئی سے کچھ سورا بوٹلز لانے کو کہا گلزار نے مسکرا کر پنچم کو چھیڑا اور پوچھا کہ کہیں اس نے دوپہر میں بھی پینہ شروع تو نہیں کر دیا پنچم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش رہے کچھ سوچتے رہے پنچم نے سورا بوٹلز واش بیسن میں کھالی کر دیا اور ان میں پانی بھر دیا لیکن ہر بوٹل میں پانی کا لیول الگ الگ تھا کوئی بوٹل آدھا بھراوا تو کوئی آدھے سے کافی کم تو کوئی بوٹل آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی اور پھر پنچم ان بوٹلوں میں پھونک کر پک 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 کی آواز نکال لیں گے پک پک کی آواز کے صحیح ٹون کے لیے انہوں نے بوٹلوں میں پانی کی لیولز کو کم زیادہ کیا اور آواز کو پوری اورکسٹرہ کے ساتھ ریکارڈ کیا اس گانے میں خوشبو کے اس گانے میں اوہ مانجھیرے اپنا کنارہ اس گانے میں کشور کمار کی آواز میں کمال کی تازگی ہے فلم کنارہ میں ایک گانہ تھا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا پنچم دا نے اس گانے میں تنہائی کا احساس بڑھانے کے لیے وائولنس سنتور سنتیزائزر اور فلوٹ کا استعمال کیا اور تنہائی کے احساس کو اور زیادہ گہرا رنگ دیا ہے کشور کمار کی سولف آتما کو ہلکے سے سپرش کرتی ہوئی آواز میں یہ جادو بھری دھن مدھوش کر دیتی ہے جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں اور جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں یہ جادو بھری دھن مدھوش کر دیتی ہے جیسے ہم اسے فیل کرتے ہیں اور جیسے کشور دا سوچ کر دیئے لفظ مین میں گاتے ہیں اور گزرا اس شب میں حرکت لیتے ہیں دل چھوم اٹھتا ہے جذبات اُبھاراتے ہیں پنچمدہ کے سنگیت کا جادو سمیہ کے سرحدوں کو پارک کر دیتا ہے ٹائملس بن جاتا ہے اٹھرنل بن جاتا ہے چرنتن ہو جاتا ہے جانے کیا سوچ کر نہیں کس دوستو پنچمدہ کی ایک اور خوبصورت فلم تھی گھر 1978 میں بنی تھی اس فلم میں ایک دل کو ہلانے والا دل کے تار چھیڑنے والا گانا تھا پھر وہی رات ہے یہ گانا شاید انسپائر ہوا تھا ایک انگریزی گانے سے کارپینٹرز کا ایک گانا تھا سنگر ساؤنگ بہت پابلر تھا شاید پنچمدہ اس گانے کی تین لائنز سے انسپائر ہوئے تھے اور پھر انہوں نے گلزار سے کہا کہ وہ یہ گانا لکھے پھر وہی رات ہے اس گانے میں رات اور خواب ان لفظوں کا دلکش استعمال ایک دل لبھانے والی دھن اور کشور کمار کے گانے کا خمار بھرا انداز دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں پنچمدہ کی اور ان کے ساتھیوں کی گلزار اور کشور کمار کی ان تینوں نے مل کر لا جواب سنگیت کریٹ کی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یاد کریے نارین سیونٹی نائن کی فلم گول ما اس میں ایک گانا تھا آنے والا پل جانے والا ہے یہ گانا شروع ہوتا ہے ٹرمپٹس اور کونگو بیٹ سے اور کشور دا کی سوفٹ مدھر آواز ایک انوخہ سماں بنانے لگتی ہے اس گانے میں وقت پل اور لمحہ ان لبزوں کا استعمال اور گانے کی دھن کو اس قدر ڈھالا گیا ہے کہ زندگی کا فلسفہ اُبھر کر آتا ہے زندگی خوشی سے جیلو کیونکہ وہ اتنی چھوٹی سی ہے اس کا ہر پل انجوائے کرو بینا کسی گلے شکوے کے پنچمدہ اپنی زندگی کا ہر پل ہر لمحہ ہر وقت سنگیت کے لیے جئے سنگیت ہی ان کی زندگی تھا آنے والا پل جانے والا ہے دوستو نائلین ایٹی ٹو میں ایک اور فلم بنی نمکین اس میں گانا تھا رہا پہ رہتے ہیں یہ گانا ایک ڈرائیور کی کہانی ہے گلزار کے لفظوں کا بہاو اور پنچمدہ کی دھن کمال کی بلندیاں حاصل کرتے ہیں اڑتے پیروں کے تلے جب بہتی ہے زمین مڑ کے ہم نے کوئی منزل دیکھی ہی نہیں رات دن رہوں پہ ہم شام و سہر کرتے ہیں دوستو جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور راستے کی اور دیکھتے ہیں تو راستہ ایک بہتے ہوئی ندی کی طرح دیکھتا ہے دوستو اس گانے کی شروعات ہوتی ہے وائیولنس پاکشن ڈرمس اور کانگو کے مد بھرے استعمال سے کشور کمار کی آواز کی جادو ایک نشہ پیدا کر دی ہے گلزار پنچمدہ سے آخری بار ملے تیس دسمبر نائنین نائنی تری کی شام پنچمدہ نے ہمیشہ کی طرح کہا ملتے ہیں لیکن وہ دوبارہ کبھی نہیں ملے جب کشور کمار نائنین ایڈی سیون میں گزر گئے تب پنچمدہ ٹوٹ گئے پنچمدہ کے ہر ایک چہانے والے کو یوں ہی لگا جب پنچمدہ چل بسے ان کی بھیگی پلکیں مانو کہہ رہی ہوں تیرے بینا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں تیرے بینا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں تیرے بینا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں دوستو پنچمدہ کی باتیں ہوں تو دل سے باتیں ہوں گی تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہاتری شبہ خیر